ایک ایسا پہلوان انڈیوزیل کیپیسٹی میں اولمپک پدک جیتا ہے دوہزار آٹھ میں بزنگ اولمپک میں برونج میڈل دوہزار بارہ میں لندن اولمپک میں سلور میڈل اور اس کے بیچ میں دوہزار دس میں ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کیا یہ ایک بڑی اپلپ دی ہے کیونکہ اب تک ہندوستان میں ایسا کوئی بھی نہیں کر پایا ایسا کوئی پہلوان نہیں ہے جس کے نام اس طریقے سے دوہزار آٹھ میں اور دوہزار بارہ میں جس طریقے سے سسل کمار نے دو میڈل اولمپک کے جیتے کسی نے نہیں جیتے دوسرا جو ورلڈ چیمپئن میں جو ٹائٹل اپنے نام کیا ورلڈ چیمپئن میں کستی میں اس طرح کا کوئی کتاب ابھی تک ہندوستان میں نہیں لے پایا اسی لیے اس سقس کی اسی کھاتی کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے وہ لگاتار میڈل جیت رہا تھا چاہیں وہ کومن ویلڈ میں لگاتار تین بار گولڈ میڈل ہوں اس طرح کے لگاتار جو میڈل جیت رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی جو بچہ سپورٹس میں ایک نام کمانا چاہتا تھا اس بچے کی ایک دلزس بھی کستی کے پرتی ہوئی اور وہ دور تھا جس دور میں بچوں نے کرکٹ کو چھوڑ کر کرکٹ کے بلے کو چھوڑ کر کرکٹ کے میڈان کو چھوڑ کر اکھاڑے کا رکھ کیا اور لوگوں کو لگا کہ کستی میں بھی کہیں سمبھاؤنا ہو سکتی ہے کیونکہ سوسل کمار یوگیشوردت بجرنگ پونیا اس طرح کے تمام جو پلئیر تھے وہ کستی سے نکل رہے تھے تو جاہر طور پر ایک اچھا جاگتی ہے سپورٹس میں کی ایک سپرٹ ہوتی ہے اور اسی بھاؤنا سے وہ کہیں نہ کہیں کھیل میں آگے بڑھتا ہے تو انیک جو لوگ تھے انیک جو کھلاڑی تھے وہ سوسل کمار کو اس طریقے سے رول موڈل مانتے تھے اور یہ تو تمام چیزیں ہوئی اس کے ہم کیونکہ بطور پترکار شاکشے رہے ہم نے وہ چیزیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سوسل کمار نے میڈل جب جیتا تو دیس کے الگ الگ جو لوگ تھے وہ کس طریقے سے سوسل کمار کو دیکھ رہے تھے کس طریقے سے سوسل کمار کے ایک چھوٹے سے گھر میں لوگوں نے کس طریقے سے پوسٹر سے اس کو پوری طرح سے ڈھک دیا تھا کس طریقے سے جب سوسل کمار اپنے گھر پر آئے تو اس کے ماتا پتا کے من میں وہ خوشی تھی کس طریقے سے ان کے آسپڑوس کے کس طریقے سے ان کے باپڈولا کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے فولے نہیں سما رہے تھے ان کے گروہ مہابلی ست پال کے من میں کیونکہ ہمیشہ ان کے من میں یہ اچھا تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں سوسل کمار اولمپک پدک جیتے تو جاہر طور پر وہ اچھا بھی پوری ہو گئی تھی اور تمام چیزیں آگے بڑھ رہی تھی اور اسی کے تحت کیونکہ سوسل کمار کو ریلوے کی نوکری بھی مل چکے تھی ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھی مگر اب اچانک جس طریقے سے چیزیں ہوئی اور جس طریقے سے حتیہ میں اپھرن میں سوسل کمار کا نام سامنے آیا سوسل کمار کیونکہ سرکاری پولیس ریکورڈ کے حساب سے اب سوسل کمار حتیہ اور اپھرن کا آروپی ہے اور اس ماملے میں بھگوڑا ہے جب یہ چیزیں پہلی بار سنی تو کہیں نہ کہیں وصواص کرنا کٹھن ہو گیا کیونکہ یہ کھلاڑی کی کھاتی اتنی بڑی تھی کی وصواص ہو نہیں رہا تھا کہ یہ کھلاڑی کیسے ایسا کر سکتا ہے جو کھلاڑی اتنے کھلاڑیوں کا رول موڈل ہو جو کھلاڑی اس طریقے سے محنت کرتا ہو دیش کو اس طریقے سے میڈل دلاتا ہو وہ کھلاڑی کس طریقے سے آخر ایسی چیزیں کر سکتا ہے تو جاہر دور پر وصواص کرنا کٹھن تھا اور آپ لوگوں کے بھی بار بار اس طرح کی سوال آ رہے تھے ہمارے بیمن میں کیا سوصل کمار کی کسی طرح کی انولمنٹ ہے کیا سوصل کمار اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے انہی تمام سوالوں کی جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے آپ تمام لوگوں کے جو سوال تھے ان کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے اپنی تھوڑی ریسرچ کی پولیس سے تمام چیزوں کے بارے میں پولیس کا جو ریکارڈ تھا اس کے بارے میں کھنگالا کی کیسے یہ تمام چیزیں ہوئی کیسے یہ گھٹنا کرم ہوا اور کیسے اس تئیس سال کے کھلاڑی کی ہتیا ہوئی جو خود سوصل کمار کو اپنا رول موڈل مانتا تھا کیونکہ ساگر دھنکھڑ کے پتا خود یہ کہ چکے ہیں کہ سوصل کمار کی طرح ساگر دھنکھڑ ایک پہلوان بننا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ چھتر سال سٹیڈیم میں آیا تھا کیونکہ چھتر سال سٹیڈیم کا جاہر طور پر ایک اپنا اتحاس ہے چھتر سال سٹیڈیم میں سوصل کمار ہوں یوگیش وردت ہوں بجرنگ پونیا ہوں اس طرح کی تمام پلئیر یہاں سے نکلے ہیں تو جاہر طور پر چھتر سال سٹیڈیم کو لے کر کھلاڑیوں کے مند میں ایک اپنی اچھا ہوتی ہے کہ وہ چھتر سال سٹیڈیم میں ٹریننگ پرابت کریں اور چھتر سال سٹیڈیم میں کھلتے ہوئے دیس کے لئے وہ میڈل لے کر آئے اس طرح کی اچھا ساغر دھنکھڑ کی بھی تھی مگر چار تارکھ کو ایسا کیا ہوا اسی کو جاننے کے لئے ہم نے تمام چیزوں کو سٹیڈی کیا اور اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ چار تارکھ کو چار مئی کو کیونکہ ساغر دھنکھڑ جو ہے اس کی اس معاملے میں اس کو چوٹے لگی اور اس کے بعد اگلے دن اس کی موت ہو گئی تھی تو جاہر طور پر اس کے بیان ریکورڈ نہیں ہو پائے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اس کے دو ساتھی تھے جو اس معاملے میں غائل تھے ان تمام ساتھیوں کے پولیس نے بیان ریکورڈ کیے اور ان بیانوں کے آدھار پر جو چیزیں پتا چل پائی وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو پولیس کے ریکورڈ کے حساب سے کہیں نہ کہیں پولیس کے پاس درج ہے پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ چار تاریخ کو چار ماہی کو پولیس کے پاس تقریباً بارہ بجے کے اسپاس پولیس کے پاس ایک کول جاتی ہے پولیس پی سی آر کے پاس سو نمبر پر ایک کول جاتی ہے اور وہ کیونکہ ایک سسٹم ہے کہ پولیس کے پاس جب اس طرح کی کول جاتی ہے تو وہ پولیس لوکل پولیس کو انفرم کیا جاتا ہے اور لوکل پولیس وہاں پر پہنچتی ہے اسی حساب سے لوکل پولیس جب وہاں پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ چھتر سال سٹیڈیم میں چھتر سال سٹیڈیم میں جو باسکٹ بال کا گراؤنڈ ہے باسکٹ بال کے گراؤنڈ کے ٹھیک ساتھ میں جو پارکنگ بنی ہوئی ہے وہاں پر کچھ جو کھلاڑی ہیں کچھ پہلوان ہیں وہ غائل ہیں اور وہاں پر باقی تمام لوگ ندارت تھے پولیس نے پہلے تمام جو غائل تھے ان کو نزدیک کے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر آیا جس میں ساگر دھنکڑ خود موجود تھے اور ساگر دھنکڑ کے ساتھ ساتھ دو اور جو کھلاڑی غائل تھے ان کھلاڑیوں کو وہاں پر بھرتی کر آیا گیا اس کے بعد پولیس نے وہاں پر دوبارہ سے تلاسی لی تو کچھ گاڑیوں سے کچھ بندوق اور کارتوس بھی برامد ہوئے اس کے علاوہ اس کے بعد پولیس نے تمام چیزوں کو دیکھا پولیس کو پتا لگا جس طریقے سے کیونکہ ساگر دھنکڑ کی حالت کافی ناجک تھی اسی لیے پولیس ساگر دھنکڑ سے بیان ریکورڈ نہیں کر پائی اور اگلے ہی دن ساگر دھنکڑ کی موت ہو گئی اس لیے پولیس اس کے بیان درز نہیں کر پائی پولیس نے جو باقی دو غائل ساتھی تھے ان کے بیان کو درز کیا کیونکہ جو سونو ہے جو کی ساگر دھنکڑ کا ساتھی ہے اس کے بیان درز کیے گئے اور اس بیان کے ہادار پر یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں سامنے آئی سونو نے بتایا کہ کس طریقے سے سوسل کمار اور سوسل کمار کے کچھ ساتھی موڈل ٹاؤن میں جہاں پر ساگر دھنکڑ رہتا تھا جس فلیٹ میں ساگر دھنکڑ رہتا تھا اس مکان پر پہنچے اور اس کے بعد تمام جو لوگ تھے ان میں سے کچھ جو سوسل کمار کے ساتھی تھے وہ مکان پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ تمام لوگ نیچے چلئے سوسل کمار گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ ان کو بلا رہی ہیں اور تمام لوگ اس کے بعد جو مکان پر ساگر دھنکڑ کے ساتھ موجود تھے وہ تمام ساتھی گاڑی تک گئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سوسل کمار کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا اور سوسل کمار نے کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے اس کے بعد تمام لوگ گاڑی میں بیٹھ کے ان کو چتر سال سٹیڈیم لے کر آیا گیا اور اس کے بعد ان کے بیچ میں ایک کنورشیشن ہوئی ان کے بیچ میں ایک وعد بیواد ہوا کی آخر کیونکہ یہ جو مکان ہے یہ مکان سوسل کمار کی پتنی کے نام ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساگر دھنکھڑ وہاں پر کرائے پر رہتا تھا ساگر دھنکھڑ کافی دن سے کرائے پر رہتا تھا اور جب کیونکہ ایک مہینے کا یا اس سے زیادہ کا ان کے پاس کرائے پینڈنگ تھا اسی لئے سوسل کمار نے جب کرائے کی ڈیمانڈ کی تو ساگر دھنکھڑ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کرایا وہ دے دیں گے مگر بعد میں جب چھتر سال سٹیڈیم میں چیزیں آگے بڑھی سامواد ہوا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سوسل کمار کے دوارہ یہ کہا گیا کہ آپ مکان پر قبجہ کرنا چاہتے ہیں ساگر دھنکھڑ نے یہ کہا کہ وہ مکان تقریباً چھوڑ چکے ہیں صرف کرایا باقی ہے تو کرایا بھی ان کو وہ دے دیں گے مگر ویواد ویواد اتنا بڑھ گیا کہ وہ مار پٹائی پر بات آ گئی اور جس طریقے سے تمام چیزیں ہوئی اس کے بعد پٹائی ہوئی اور ساگر دھنکھڑ اور ان کے ساتھی اس معاملے میں غائل ہوئے اس کے بعد ساگر دھنکھڑ اور ان کے ساتھیوں کو پولس میں پولس اب وہاں پر پہنچی اور پولس نے نزدیک کے اسپتال میں ان کو بھرتی کرا دیا پولس نے جب بھرتی کرایا اب تو کافی ناجک حالت میں ساگر دھنکھڑ تھے اور ساگر دھنکھڑ کی موت ہو گئی اس کے بعد تو یہ جو چیزیں تھیں کہیں نہ کہیں چیزیں آگے پڑھیں اس کے بعد پولس نے یہ دیکھا کہ تمام جو بیان درز کیے گئے اس کے آدھار پر پولس نے سوسل کمار کی تلاش جاری کی سوسل کمار کے بارے میں کیونکہ سوسل کماری کہا جا رہا ہے کہ واردات کے اگلے ہی دن دلی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جس طریقے سے ان کے موبائل کے لوکیشن بھی اتراخنڈ میں ٹریس ہوئی تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اتراخنڈ میں کسی بڑے بابا کے آسرم میں وہ وہاں پر موجود ہیں اسی لئے دلی پولس وہاں پر پہنچی مگر وہاں پر بھی دلی پولس کو سوسل کمار نہیں ملے بعد میں یہ کہا گیا کہ سوسل کمار یوپی میں کہیں ہو سکتے ہیں اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں وہ پولس لگاتار اپنی طرف سے کر رہی تھی اور اسی بیچ کیونکہ سوسل کمار کے دوارہ اپنی طرف سے سوسل کمار نے اگریم جمانت روہنی کی کورٹ میں فائل کی مگر کیونکہ پولس نے اس اگریم جمانت کا ویرود کیا اور پولس نے کہا کہ ان کے پاس اس طرح کی ایویڈنس ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ سوسل کمار کی اس حتیہ اور اپرن میں ایک بھومکہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے کورٹ سے انہیں درخواست کی کہ سوسل کمار کو اگریم جمانت نہ دی جائے اسی لئے کورٹ نے اگریم جمانت کی جو یاچی کا تھی اس کو خارج کر دیا پولس نے اپنی طرف سے سوسل کمار کو لے کر لگاتار تلاز کیا مگر سوسل کمار جب نہیں ملے تو پولس نے ان کو بھگوڑا گھوست کر کر ایک لاکھ روپے کی انعامی راسی گھوست کر دی اور یہ کہا کہ جو بھی شخص سوسل کمار کے بارے میں کوئی انفرمیشن دے گا یا پھر سوسل کمار کو گرفتار کروانے میں مدد کرے گا اس شخص کو ایک لاکھ روپے انعام دیا جائے گا اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہی اجے کمار جو کہ سوسل کمار کے ساتھ ہیں یدی کوئی شخص اس کو گرفتار کرواتا ہے تو جہر طور پر اس عویز میں بھی پولس پچاس ہزار روپے اور اس حالات کے بیچ میں لگاتار پولس سوسل کمار کو تلاز کر رہی ہے حالانکہ اس بیچ ایک اور تھیوری بھی سامنے آئی تھی اس بات کی بھی چرچہ تھی کہ سوسل کمار نے ان تمام گھٹنا کرم کے بیچ میں کہیں نہ کہیں اپنی طرف سے جو اس کا رسوک ہے اس کا استعمال کرنے کی بھی کوسس کی گئی اور یہ کہا کہ پولس کے جو عالی عدیقاری ہیں ان کے سمپرک میں سوسل کمار نے ان سے بات کی اور یہ کہا کہ وہ ان کی مدد کرے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عالی عدیقاری ہیں پولس کے ان کے دوارہ کہیں نہ کہیں چیزوں کو لے کر یہ کہا گیا کہ جو حتیہ ہے اس کے جگہ پر گہر ارادتاً حتیہ کا معاملہ درز کر دیا جائے اپنڈ کا معاملہ نہ لگایا جائے اس طرح کی جو تمام چھوڑی تھی وہ بھی تمام چیزیں کہیں نہ کہیں اس بیچ سننے میں آئی تھی مگر اس بات کے کیونکہ پکتہ کوئی ثبوت نہیں ہے اور جاہر طور پر اس طرح کی کوئی گھٹنا کرم ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جڑتی ہیں اور جس طریقے سے یہ بھی چیزیں جڑی کیونکہ پولس کو شروعاتی جو دور تھا اس میں بھی پولس کو خاص ایویڈنس نہیں ملے تھے اسی لیے پولس نے اپنی طرف سے جب پولس کو یہ پتا لگا کہ جس وقت یہ گھٹنا کرم ہوا تھا اس کا الیکٹرونک ایویڈنس وہاں پر مل سکتا ہے کچھ لوگوں نے موبائل میں وہ چیزیں کیپچر کی ہیں یا سی سٹیوی میں وہ چیزیں مل سکتی ہیں اسی لیے پولس نے اپنی طرف سے جا کر چھتر سال سٹیڈیم میں کچھ پہلوانوں کو اپنے کونفیڈنس ملیا اور یہ بھی کہا کہ ان کا کسی طریقے سے کوئی بھی اس بات کا خلاصہ نہیں کیا جائے گا یدی ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو پولس کو دے دیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پولس کے پاس اس طرح کے فوٹیز ملی ہے جس میں سوسل کمار کے بھومی کا کچھ دکھائی دیتی ہے سوسل کمار وہاں پر موقع واردات پر موجود دکھتے ہیں تو جاہر طور پر یہ تمام چیزیں ہیں جن کو لے کر پولس اپنے طرف سے تمام چیزوں کو آگے بڑھا رہی ہے کیونکہ جس سکس کے ہتیہ ہوئی ہے ساغر دھنکھڑ وہ بھی سوسل کمار کو اپنا رول موڈل مانتا تھا اور ویسے میں جو کہیں نہ کہیں ایک کھلاڑی کے طور پر یادی ہم کہیں کہ یہ جرور ہے کہ جب کیونکہ تمام چیزیں آگے بڑھیں گی ویسے میں ایویڈنس جو پولس اپنی طرف سے تیہ کرے گی تمام چیزیں کورٹ میں دے گی اپنی طرف سے بتائے گی کی کس طریقے سرکمسٹانسز تھے کیا ایویڈنس پولس کے پاس ہیں اور جاہر طور پر کیس جب چلے گا تو پتا چل پائے گا کہ آخر وہ چیزیں پرو ہو پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی ہیں مگر جس طریقے کی ستھیتی ہے ویسے ستھیتی میں یہ کہیں نہ کہیں ایک ہم کہیں گے کہ مایوسی والی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا کھلاڑی جس کو لے کر لوگ رول مارڈل مانتے ہیں جس کو یہ مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کھلاڑی جیسا بننا ہے وہ کھلاڑی یہ دی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس طریقے کی چیزوں میں انوال پائے جاتا ہے تو باقی جو کھلاڑی ہیں ان کے من میں ایک مایوسی آتی ہے اور اس بیس تمام جو گھٹنا کرم ہے اس کے بیچ میں ایک اور تھیوری نکل کر آ رہی ہے جس کو لے کر ستروں کے حوالے سے ایک خبریں مل رہی ہیں کہ پولس اس پر بھی کام کر رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کی خیاتی سوسیل کمار کی تھی سوسیل کمار پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ایسے ایلیمنٹ اور کچھ ایسے لوگوں کی سنگت میں تھا جو ہسٹری سیٹر ہیں یا پھر جو گینگسٹر ہیں ان کی سنگت میں بتایا جاتا ہے اور جس طریقے سے دلی پولس نے جھجر کے آسودہ سے پرنس کو گرفتار کیا ہے جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نیرز بوانیا گینگ سے سمپار رکھتا ہے نیرز بوانیا گینگ سے پرنس کا سمبند ہے تو جاہر طور پر آنے والے وقت میں پولس پرنس سے بھی جو پوستاج ہے وہ آگے بڑھائے گی اس کے علاوہ کیونکہ دوسرا جو ساگر دھنکڑ کے ساتھ جو لڑکا جو گھائل لڑکا ہے جو گھائل پہلوان ہے سونو وہ بھی کیونکہ پہلوانی بھی کرتا ہے اور پہلوانے کے ساتھ ساتھ سراب کا ویپار بھی کرتا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جٹھیڑی گینگسٹر ہے جٹھیڑی گینگسٹر کے سمپارک میں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی سنبھاؤنا ہے کہ سوسل کمار کیا ایسے لوگوں کی سنگت میں آگیا ہے جو گینگسٹر لوگ ہیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پہلوان جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں انوال ہو جاتے ہیں کہ مکان پہ کبجہ کرنا کبجے کی پروپرٹی کو چھڑوانا یا اس طرح کے مکانوں کے سودے کرنا جن میں اس طرح کی چیزیں انوال ہوتی ہیں تو کیا سوسل کمار بھی اس طرح کی سنگت میں انوال ہیں یہ تمام چیزیں جب پولیس اپنی طرف سے چھانبین کرے گی پولیس جانچ کرے گی تو تمام چیزیں نکل کر آ پائیں گی ابھی کیونکہ سوسل کمار کے خلاف جس طریقے سے گیر جوانتی وارنٹ جاری ہو چکے ہیں سوسل کمار کی اگریم جوانت کی اچھکا خارج ہو چکی ہے پولیس نے اپنی طرف سے بھگوڑا گھوسٹ سوسل کمار کو کر دیا ہے انعام گھوسٹ کر دیا ہے تو ابھی سوسل کمار کے پاس صرف دو وقلپ ہیں کہ ایک وقلپ تو یہ ہے کہ دلی پولیس سوسل کمار کو گرفتار کر لیں دوسرا وقلپ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سوسل کمار خود عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیں اور زیادہ سنبھاؤنا یہی ہے کہ سوسل کمار آنے والے وقت میں عدالت کے سامنے چپکے سے سرینڈر کر شکتے ہیں جاہر طور پر جب سوسل کمار قدم اٹھائیں گے یا سوسل کمار آنے والے وقت میں کیا دلی پولیس سوسل کمار کو پکڑ پاتی ہے یا پھر سوسل کمار اپنے آپ سرینڈر کرتے ہیں یہ چیزیں آنے والے وقت میں پتا چل پائیں گی مگر کہیں نہ کہیں اس گھٹنا سے ایک مایوسی ان کھلاڑیوں کے من میں ایک مایوسی ہے جو اپنے آپ یہ مانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سوسل کمار ایک رول موڈل ہے ایسے پہلوان جو دیس کے لیے دیس کمان سممان اور گورو اتنا بڑھاتے ہیں وہ اس طرح کی گھٹناوں میں انول ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں میں انول پائے جاتے ہیں بہرحال پولیس کی جیسے ہی جانچ آگے بڑھے گی پتہ لگ پائے گا کہ آخر اس معاملے میں سوسل کمار کی کیا بھومی کا ہے آپ کو یدی ہمارے دوارہ بتائی گئی یہ تمام چیزیں ہمارے دوارہ دکھائی گئی یہ تمام خبر پسند آئی ہے تو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں جیدہ سے جیدہ لوگوں تو کس کو پہنچائیں اور یدی آپ کو ہمارے دوارہ بنائی گئی تمام ویڈیوز اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں دھنیواد